بہت بڑا ساجس تیجسوی آدب نے اپنے ساسن کال میں کیا کہ جو سکھک کی بہت بڑا سکھک کی بحالی ہوئی اس سکھک کے بحالی میں ہریانہ راجستان اور اتر پردیس کے آدمی سے پیسے کا کھیل ہوا اور جو بیہار کے یوباؤں کو بیہار کا یوبا کو جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ باہر سے ڈومیسائل سمعپت کر دیا سکھک کے یہی تیجسوی آدب نے کروایا تھا اسے میں سکھک شاپ منترال ہے اسی یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پانیشن دو ہزار پچھس بیہار ویدھان سبح چناب آنے والا ہے اور چناب کی تیاری تمام نیتاؤں کے طرف سے کی جا رہی ہے بیہار کے مکہ منترین نتیش کمار لگاتار جوب کو لے کر آم جنتہ کے بیچ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں الگ الگ بیبھاگوں میں ویکینسی نکالی جا رہی ہے وہاں دوسری اور آپ کو بتاتے چلے ہی کہ سکھشا اور اب سواست کے بعد راجسو بیبھاگ میں دس ہزار سے زیادہ بحالی نکلنے والی ہے اس کی جانکاری راجسو ایوہ بھومی صدھار منتری ڈاکٹر دلیپ کمار جیسوان نے بتایا ہے دلیپ کمار جیسوان نے کہا ہے کہ دس ہزار امین کی جلد بحالی کی جائے گی بیہار سرکار کے راجسو منتری دلیپ جیسوان کچھ سمیہ کے لئے کٹیہار دورے پر تھے اس دوران بیہار میں نوکری کی بہار جیسی ستی پر انہوں نے اپنے بیبھاگ کب تک نوکری کا پٹارہ کھولے گا اس کو لے کر یہ ساری باتیں کہیں ہیں دلیپ جیسوان نے تجشوی آدب پر بھی پرہار کیا اور کہا ہے کہ تجشوی آدب کے دوا بنا کر سکھشک بحالی میں دوسرے پردیشوں کے لوگوں کو نوکری دیا گیا ہے اب اس میں وہ وصولی بھی کیے ہیں کہ پاٹھک اب راجسو بیبھاگ کے کمان سمحال رہے ہیں کہ پاٹھک سے ان کے تال میل کے سوال پر بیہار سرکار کے راجسو منتری نے کہا ہے کہ فلحال تو سب کچھ دلیپ جیسوال دیکھ ریک کر رہے ہیں ان کے دیکھ ریک میں سارے چیئے چل رہی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے راجسو منتری نے بتایا ہے کہ راجسو بیبھاگ پوری طریقے سے ڈیجرل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا لا پردیش کی جنتہ کو ملے گا اگلے تین مہینے میں لوگوں کے زمین سے جھڑے کسی بھی کار کے لئے بیبھاگوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجسو بیبھاگ جو ہے اب اس کے اسیس کے کے پاٹھک ہے کے پاٹھک نے سکشہ بیبھاگ کو لے کر جس طریقے سے خود کو ایکشن میں رکھا ہے راجسو بیبھاگ میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کے پاٹھک خود کو اسی طریقے سے ایکشن میں رکھیں گے وہاں دلیپ جیسوال جو کہ راجسو بیبھاگ کے منتری ہے بیہار سرکار کے منتری ہیں انہوں نے صاحب صاحب کہا ہے کہ دس ہزار سے زیادہ بحالی نکلنے والی ہے اور تجشوی آدب پہ بڑا الزام لگایا انہوں نے تجشوی آدب کو لے کر کہا ہے کہ یہ دوسرے راجس کے لوگوں کو لاکر بیہار میں سکشہ کی نوکری دی ہیں اور اس کی وشولی بھی کیے ہیں کیا کچھ بول رہے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں ان کی پوری باتیں ساجس تجشوی آدب نے اپنے ساسنکال میں کیا کہ جو بہت بڑا سکشک کی بحالی ہوئی اس سکشک کے بحالی میں ہریانہ راجستان اور اتر پردیس کے آدمی سے پیسے کا کھیل ہوا اور جو بیہار کے یوباؤں کو بیہار کا یوبا کو جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ باہر سے ڈومیسائل سمابت کر دیا سکشک کے یہی تجشوی آدب نے کروایا تھا اس میں سکشہ منترالہ اسی یہ میں تھا اور ڈومیسائل سمابت کروا باکہ نتیز کمار نے رجگار کا تیاری کیا لاکھوں لوگوں کو رجگار ملنا تھا لیکن تجشوی آدم نے ہریانہ راجستان اور اتر پردیس کے آدمی سے کیا اس کا انٹریسٹ تھا پتا نہیں ڈومیسائل ہٹا دیا اور قریب قریب پچیس پرتیسط لوگ باہر کے آ کر کے بیہار میں نوکری لے لیے تو بیہار کے یوبا کو تو بیروجگار کر دیا اس نے بس ایک دو مہنے کے اندر ہی دس ہجار سے زیادہ لوگوں کی بہالی ہم کرنے جا رہے ہیں سارا چیز میں نے تیار کر لیا ہے اور نتیز کمار جی کے نتریتوں میں جو بیہار سرکار کام کر رہی ہے نتیز کمار کا مطلب ہی ہے رجگار تو رجگار یوباؤں کو ملے نتیز جی کافی چنتہ کرتے ہیں ہر وقت اور اسی لیے جو ہے کافی رجگار کا موقع مل رہا ہے اور قریب پانچ لاکھ لوگوں کو ابھی رجگار جو ہے دیکھئے تیجسوی آدب جو ہیں صحیح معنی میں خود بیروجگار ہیں اب ان کو تو رجگار ملنا نہیں ہے نمہ پاس آدمی کو رجگار تو ملتا نہیں ہے تو جو آدمی بیروجگار ہے اور رجگار اگر دینا ہوگا تو اپنے بھائی اپنے بہن اپنے پریوار لالوی آدب جی اور تیجسوی آدب کا نام اگر لیتے ہیں تو رجگار دیتے ہیں وہ لوگ بھی لیکن اپنے پریوار کو دیتے ہیں تو جو اپنے پریوار کو رجگار دے وہ آدمی رجگار کے بارے میں کیا بات کرے گا